اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹ یہ آج ہم میتیمیٹکس کے اس شیشن میں الگیبریک منپلیشن کا یونٹ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمارا ٹاپک ہے سکوئر روٹ آف الگیبریک ایکسپریشن الگیبری جملوں کا جزر المربع جیو ہم دو طریقوں سے کریں گے ایک ہے بائی فیکٹرائزیشن تجزی کی ذریعے اور دوسرا ہے بائی ڈیویچن یہ ہمارا سیشن نمبر پانچ ہے دیئر سٹوڈینٹ الگیبری جملوں کا جزر المربع سکوئر روٹ آف الگیبریک ایکسپریشن آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ یہ جزر کی علامت ہے تو جزر کی علامت تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی عدد ہے چھتیس ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کا مربع بناتے ہیں دیکھیں چھے ذرب چھے یہ چھے کا مربع ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جزر کی علامت ہے اس کا انڈیکس یہاں پہ ایک عدد ہوتا ہے جس کو ہم انڈیکس کہتے ہیں یہ جب کچھ نہیں ہوتا ہے پھر دو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ دو اور پاور اور یہ انڈیکس کینسل ہو جاتے ہیں جس سے یہ جزر کی علامت ختم ہو جاتی ہے اور چھے آتا ہے یہ ہوتا کیسے ہے دیکھو چھے کی پاور دو جب ہم یہ جذر کی لاوت ختم کرتے ہیں تو یہ انڈیکس اس کے بٹے کے پاور میں چلا جاتا ہے اس طرح اور یہ کینسل ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس چھے بچتا ہے تو آئندہ ہم یہ بھی کریں گے کہ جذر کے اندر اگر یہ مربع بن رہا ہے یا جذر کے اندر دو دفعہ ہے تو ہم ایک دفعہ لکھ سکتے ہیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے پہلے آپ پڑھ چکے تو جذر المربع بذریہ تجزی ہم کرتے ہیں اور جذر المربع بذریہ تقسیم کرتے ہیں تو دو طریقے ہیں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں جذر المربع بذریہ تجزی سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم جو بھی ہمیں الجبرک جملہ دیا گیا ہوں ہم اس کی تجزی کرتے ہیں اس کا مربع بناتے ہیں اور اکثر یہ ایسے جملے دیئے ہوتے ہیں جن کا مربع بنتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کا جذر لیتے ہیں اور جذر اور مربع ہم کینسل کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں چوتہ جو ہمارا آنسر ہوتا ہے اس کے ساتھ جمع اور منفی بھی لگاتے ہیں کیونکہ یہ مضبط یا منفی دونوں ہو سکتا ہے تو اب آتے ہیں ایک ایگزمپل کی طرح مثال چھ اشاریہ ایک تین پچیس ایکس کی دو منس بیس ایکس جمع چار کا تجزیب ازرہ جزرل مربع کریں تو دیکھیں ہمارے پاس پچیس ایکس کی دو منس بیس ایکس جمع چار اب ہم اس کا مربع بناتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس کیا بن رہا ہے پانچ کا مربع دیکھیں پانچ ایکس کا مربع بن رہا ہے مائنس یہ دیکھو چار کا مربع دو بن رہا ہے دو کا مربع اور یہ مائنس دو فارمولے کا پیرا رقم کیا ہے ایکس ہے دوسرا کیا ہے دو ہے تو یہ ہمارے پاس فارمولہ بن رہا ہے تو یہ کس کے ایکول ہے یہ ہمارے پاس برابر ہے پانچ ایکس مائنس دو کا مربع اب مربع بنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دونوں طرف جذر لینے سے دونوں طرف جذر لینے سے جب بھی ہم جبلوں کی جذر المربع معلوم کرتے ہیں تو ہم مربع بناتے ہیں تو مربع بنا کے پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم آسانی سے اس کا جذر لیتے ہیں تو پچیس ایکس کی دو مائنس بیس ایکس جمع چھار اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کا مربع آ رہا ہے پانچ ایکس مائنس دو مول کا مربع ہم جانتے ہیں کہ دو پاور اور یہ جو جذر ہے یہ آپس میں کیا ہو سکتے ہیں کینسل ہوتے ہیں تو دو پاور اور جذر کینسل ہوں گے ہمارے پاس کیا جواب آیا پلس مائنس پانچ ایکس مائنس دو اور یہ ہمارا آنسر ہے اور یہ اس کا کیا ہے جذر المربع پس جوا مائنس پانچ ایکس مائنس دو جذر المربع ہے جذر المربع ہے ہم نے کیا کیا تجزی کے طریقے سے حل کیا اس قسم کے الڈجبری کے ایکسپریشن میں سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تجزی کریں اور یہ اس کی تجزی اکثر ہمارے پاس ایک سکوئر کی صورت میں آتا ہے اور پھر ہم دونوں طرف جذر لیتے ہیں جذر لیا ہم نے اور جذر اور دو جو سکوئر ہیں وہ کیسل ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس پلس مائنس اور وہ جذر کا جواب آتا ہے تو اس طرح یہ اس کا آنسر ہے آئیے مثال نمبر چھ اشاری ایک چار بزر بزر یا تجزی جذر المربع معلوم کیجئے جبکہ ایکس نارٹ ایکول ٹو زیرو اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک قویسن دیا گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر ڈاریک ہمارے پاس مربع نہیں بن رہا ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں فرض فرض کریں ایکس جمع ایک بٹا ایکس برابر ایک اب ہم کیا کرتے ہیں مربع لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں مربع لینے سے ہمیں ایکس کی دو جمع ایک بٹا ایکس کی دو کی قیمت چاہیے تو ایکس جمع ایک بٹا ایکس ہول کا مربع برابر ہے ایک کا مربع اب ہم جانتے ہیں یہ جمع بی کا فارمولہ ہے پہلی رقم کا مربع دوسری رقم کا مربع جمع دو اے بی اور یہ دونوں کینسل ہو جاتے ہیں پھر اور یہ ایک کی دو جب ہم ایکس کی دو اور جمع ایک بٹے ایکس کی دو کی قیمت لیتے ہیں دو اسے اٹھ جائے گا کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا کیمت آئی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس ایکویشن میں ہمارے پاس جو دیا گیا ہے ہم اس میں کیا کریں یہاں پر اس کی قیمت درج کرتے ہیں دیکھیں چلے درج کر لیتے ہیں تو x کی دو جمع یہاں پہ دریک درج کر لیتے ہیں x کی دو جمع x کی دو کی قیمت کیا ہے a2 مینس 2 اچھا جی جمع چھے ایکس جمع ایک بٹے ایکس ہم نے کتنے کے لیے برابر اے کے جمع گیارہ اب ہم اس کو حل کرتے ہیں جی حل کریں تو اے کی دو جمع چھے اے اور یہ دو مائنس دو جمع گیارہ یہ جمع نو تو اب ہم اس کی تجزی کر دیتے ہیں جی جوڑے بنائیں اس کے تو مربع نہیں بن رہا ہے تو اے کی دو تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا نو ہے نو کا اگر ہم جوڑے بنائیں تو نو ایکم نو نو کیا ہمارے پاس کیا بن رہے یا نہیں بن رہے دیکھیں نو نو ایکم نو یس بن رہے تین تھیا نو تین اور تین ہے تو یہ ہمارے پاس آیا تین اے جمع تین اے واپس چھے اے بنتا ہے جمع نو اگر ضرب دے تین تیا نو بنتا ہے آئیے اس کی تجزی کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے اے مشترک آیا اے جمع تین اور یہاں پر بھی تین مشترک ہے تو اے جمع تین اور یوں ہمارے پاس اس کی تجزی ہوئی اے جمع تین جو کہ مشترک ہے دونوں میں بریکٹ اور اے جمع تین اور ہم اس کو مربع کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں دونوں طرف جذر لینے سے دونوں طرف جذر لینے سے جذر لینے سے آپ دیکھیں ہم جذر لے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا تھا ایکس کی دو جمع ایک بٹھا ایکس کی دو جمع یہ ہمارے پاس نہیں ہے جمع چھ ایکس جمع ایک بٹھا ایکس جمع گیارہ یہ ہم نے جذر لے لیا تو اس طرف ہم یہ اس کی ایک وال ہے تو اس کا بھی لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایکس جمع اے جمع یہ کیا ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ اے جمع تین کا مربع دو دفع تو اے جمع تین کا مربع تو ہم یہ جانتے ہیں کہ دو اور جذر آپس میں کینسر ہو گئے تو ہمارے پاس پلس مائنس اے جمع تین ہمارا کیا ہے جذر اور مربع لیکن ہم نے کیا کیا ہے اے کو کس کے برابر لیا ہے ہم نے لیا ہے اے کو ایکس جمع ایک بٹھا ایکس جمع تین اور یہ ہے ہمارا جواب تو دیکھا سٹوڈنٹ ہم نے جب اس طرح کی سیچویشن ہو جس میں مربع مکمل ہمیں نظر نہ آ رہا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ایکس جمع ایک بٹھا ایکس کو اے کے برابر لے لیتے ہیں اس کا مربع لیتے ہیں پھر ایکس کی دو جمع ایک بٹھا ایکس کی دو کی قیمت نکالتے ہیں ہم درج کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کی تجزی کرتے ہیں پھر ہمارے پاس مربع بنتے ہیں ہم تونوں طرف جذر لیتے ہیں اور دو اور سکوئر آپس میں کینسل ہو جاتے ہیں تو اے جمع تین آیا جو کہ مضبط یا منفی ہو سکتا ہے اور اس طرح ہم نے اے کی واپس قیمت درج کی اور یہ اس کا جذر المربع ہے دیکھا سٹوڈنٹ آپ نے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم سکوئر تجزی کے ذریعے کوشش کریں گے کہ اس کا مربع بنائیں اب آتے ہیں مشک نمبر چھ اشاریہ چھ قویسٹن نمبر اے کہ جذر المربع وزریع تجزی معلوم کی گئے ہمیں یہ دیا گیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مربع کوئی چیز مشترک ہے جب بھی ہم تجزی کریں سب سے پہلے مشترک دیکھتے ہیں مشترک نہ ہو تو فارمولہ بناتے ہیں اگر فارمولہ نہ ہو تو جوڑے کا طریقہ اپناتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں پہلے رقم کا مربع بن رہا ہے تو ہم نے بنا دیا دیکھیں یہاں بنا دیتے ہیں یہ دیکھو پہلے رقم کا مربع جمع دوسری رقم کا مربع بن رہا ہے اور پھر کیا ہے ہمارے پاس یہ دو پہلے رقم ہم جانتے ہیں دوسری رقم ہمیں معلوم ہے تو ہم نے درد کیا واپس ضرب دیتے دو دونی چار چاہتیہ بارہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کس کا مربع بن رہا ہے دو ایکس ہمیں تین وائی ہول کا مربع بن رہا ہے ہم نے بنا دیا اب ہم کیا کرتے ہیں دونوں طرف جزر المربع لینے سے جزر المربع لینے سے جی لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس آ گیا چار ایکس کی دو جمع بارہ ایکس وائی جمع ناؤ وائی کی دو اور یہ جزر المربع ہم نے لیا لیکن ساتھ میں ہم اس طرف بھی لے لیتے ہیں کیونکہ یہ اس کی ایکول ہے تو دو ایکس جمع تین وائی ہول کا مربع ہم نے لے لیا تو اب کیا ہوا دو اور جزر آپس میں کینسل تو ہمارے پاس جواب کیا ہے پلاس مائنس دو ایکس جمع تین وائی اور یہ اس کا کیا ہے جزر ہے پس ہمارا جواب کیا آ جائے کہ پلاس مائنس دو ایکس جمع تین وائی جزر المربع ہے جزر المربع ہے تو یہ تھا ہمارے پاس جذر بزریا تجزی ہم نے معلوم کی تو سب سے پہلے ہم اس کی تجزی کرتے کوشش کرتے ہیں اور وہ اکثر ہمارے پاس مربع بنتا ہے دو اور مربع اور جذر آپ اس میں کینسل ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس کیا آتا ہے اس کا جذر المربع آ جاتا ہے آئیے اس question کی طرف آتے ہیں یہ بھی ہمیں question مشک نمبر 6.6 question number 1 کا ساتھوہ part ہے یہ ہمارے پاس پہلا part تھا تو آئیے اس کو حل کرتے ہیں دیکھیں پہلی رقم کا مربع بن رہا ہے minus یہ ہمارے پاس بن رہا ہے x جمع 1 بٹا x یہ پہلی رقم ہو گئی جو کہ دو رقموں کی صورت میں ہے پھر آخر میں دیکھیں دو کا مربع بن رہا ہے ہم دیکھیں کیا دو یہ بھی بن رہا ہے یہ دو فارمولے کا پہلا رقم ہمیں معلوم ہے x جمع 1 بٹا x اور دوسرے رقم 2 واپس ضرور دو دونی چار یہ رقم آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس مربع بن رہا ہے پہلی رقم x جمع 1 بٹا x جمع چونکہ یہاں minus ہے تو ہم minus لگائیں گے دوسری رقم minus 2 hole کا مربع بالکل مربع بن گیا جب مکمل مربع بن گیا پھر ہم کیا کرتے ہیں دونوں طرف جذر لینے سے دونوں طرف جذر لینے سے آئیے جذر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا دیکھیں جذر المربع کس کا x جمع 1 بٹا x hole کا مربع minus 4 x جمع 1 بٹا x جمع چار اب ہم دوسری طرف جو اس کے ایک وال ہے اس کے سوئر کے تو ہم x جمع 1 بٹا x minus 2 کبھی ہم کیا کر لیتے ہیں جذر لے لیتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ دو پاور اور جذر آپس میں کینسل کیا رہے گیا ہمارے پاس x جمع 1 بٹا x minus 2 لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ویریبل ہے یہ جمع مضبط یا منفی ہو سکتا ہے تو ہمیں یہاں پہ جمع منفی لگانا پڑے گا تو پس پس جمع منفی x جمع 1 بٹا x minus 2 جذر المربع ہے کس کا اس کا جذر المربع ہے تو یہ تھا ہمارے پاس جذر المربع بذر یا تجزی ہم کوشش کرتے ہیں اس کی تجزی کرتے ہیں وہ اکثر ہمارے پاس سکوئر بن جاتا ہے اور ہم دونوں طرف جذر لیتے ہیں سکوئر اور جذر کینسل ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا جذر المربع آ جاتا ہے ہم اس کو plus minus لکھتے ہیں کیونکہ یہ variable ہے یہ ہمیں پتا نہیں کہ یہ مضبط ہے یا منفی اس وجہ سے اس کے ساتھ ہم plus minus لگاتے ہیں سیڈنٹ آگے بڑھتے ہیں ایک دو question اور حل کرتے ہیں ہمیں دیا گیا ہے 6.6 question number ہمارے پاس یہاں پہ ہے آپ دیکھیں چھتا number question ہے تو ہم نے اس کا مربع معلوم کرنا ہے دیکھیں ہمارے پاس مکمل ایسا کوئی situation نہیں بن رہا ہے تو اس قسم کے question کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا فرس کریں x جمع ایک بٹھا x جمع ایک بٹھا x برابر اے کے ہم لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی situation مربع کی نہیں بن رہی ہے یہ دیکھیں کوچھ اے کا نہیں بن رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو اے کے برابر لیتے ہیں دونوں طرف مربع لیتے ہیں دونوں طرف مربع لینے سے جی مربع لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا x جمع ایک بٹھا x hole کا مربع برابر ہے اے کا مربع تو یہ ہم پہلا دیتے ہیں ایک بٹھا x کی دو جمع دو a b اور a کی دو یہ لے x اور x کینسل ہو گئے تو ہمارے پاس x کی دو جمع ایک بٹھا x کی دو برابر ہے a کی دو مائنس دو یہ ہمارے پاس اس کی کیمت آگئی تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس ایکویشن میں اس کی یہ کیمت درج کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا تھا x کی دو جمع ایک بٹھا x کی دو مائنس چار x جمع ایک بٹھا x جمع چھے آئیے x کی دو جمع ایک بٹھا x کی دو کا کیمت کیا آیا ہمارے پاس value a کی دو مائنس دو چار x جمع ایک بٹھا x کی ہم نے کیا فرض کیا تھا اے جمع چھے آئیے حل کرتے ہیں اے کی دو مائنس دو مائنس چار اے جمع چھے حل کرتے ہیں اس کو تو ہمارے پاس کیا ہوا اے کی دو مائنس چار اے جمع چار اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس مربع بن رہا ہے تو اے کی دو پہلی رقم کا مربع دوسری رقم کا مربع دو فارمولے کا تو پہلی رقم ضربے دوسری رقم دو دونی چار واپس وہی آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس مربع باندھ رہا ہے اے مائنس کس کا مائنس ٹو ہول کا مربع یہ ہمارے پاس آیا تو یہ اس کے ایکول ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اب ہم دونوں طرف جذر لینے سے تو دونوں طرف دونوں طرف جذر المربع لینے سے کی لیتے ہیں تو ایکس کی دو جمع ایک بٹھا ایکس کی دو مائنس چار ایکس جمع ایک بٹھا ایکس جمع چھے اور یہ ہمارے پاس اس کا جذر برابر ہے کس کے اے مائنس ٹو ہول کا مربع کا سکوئر روٹ جذر المربع ہم جانتے ہیں دو پاور اور جذر کینسل ہو جاتے ہیں تو اے مائنس ٹو اور اس کے ساتھ پلس مائنس لگاتے ہیں کیونکہ ویریابل ہے ہمیں پتہ نہیں یہ مضبط ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر اس کی اے کی ویلیو واپس درج کر لیتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس ایکس جمع ایک بٹھا ایکس مائنس ٹو اور مائنس ٹو پہلے سے تھا تو پس اس کا جذر المربع کیا آیا جذر المربع کلاس مائنس ایکس جمع ایک بٹھا ایکس مائنس دو ہے یہ ہمارا آنسر ہے دیکھا سٹوڈنٹ آپ نے ہم نے فرض کیا کیونکہ ہمیں سیچویشن نہیں معلوم ہو رہی تھی تو فرض کر لیتے ہیں اور پھر ہم کیا کریں دونوں طرح مربع لیتے ہیں ایکس کی دو جمع ایک بٹھا ایکس کی دو ایک ویلیو آتی ہے ہم اس الگیبری کے ایکسپریشن میں اس کو درج کرتے ہیں ہمارے پاس ایک مربع کی شکل میں آ جاتا ہے اور پھر ہم دونوں طرف جذر لیتے ہیں سکوئر اور جذر کٹ جاتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس اس کا جذر المربع آ جاتا ہے آئیے ایک اور مجھے نمبر چھے اشاریہ چھے question number 3 ہے کہ اس کا جذر المربع معلوم کریں دیکھیں نہایت آسان ایک ہی چھا یہ اس کا مربع بن رہا ہے ایک ہی دو کی دو minus تین ایکس کی دو کی دو کا مربع بھی بن رہا ہے تو یہ دو فارمولے کا پہلی رقم اور اس کے ساتھ دوسری رقم ہم لکھ لیتے ہیں اور ضرب دیتے ہیں درمیان والی آ رہی ہے یعنی تین دو نیچے ایک ہی دو ایکس کی دو آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس مربع بن رہا ہے ایک ہی دو minus تو آ رہا ہے ہمارے پاس تو ہم کیا کریں گے ہم کہیں گے دونوں طرف جذر المربع لینے سے تو دونوں طرف ہم جذر المربع لینے سے تو ہم لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے ایک کی چھار minus چھے ایک کی دو ایکس کی دو جمعہ ناؤ ایکس کی چھار کا جذر برابر ہے چونکہ یہ اسی کا سکوئر ہے اسی کا سکوئر بن رہا ہے تو ایک کی دو minus تین ایکس کی دو کا ہول کا مربع ایک کے برابر ہے دونوں طرف جذر لیا دو اور جذر المربع سکوئر روٹ آپس میں کینسل ہو گئے تو ہمارے پاس آیا ایک کی دو minus تین ایکس کی دو اور پلاس مائنس اور یہ ہی اس کا جذر ہے پس جذر المربع ہمارے پاس کیا آیا وہ پلاس مائنس ایک کی دو minus تین ایکس کی دو اور یہ ہی ہمارا آنسر ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جذر المربع بذری تقسیم معلوم کرتے ہیں تو ہم جاتے ہیں جب بھی ہم کسی الجبریک ایکسپریشن کا الجبری جملے کا جذر بذری تقسیم معلوم کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ترتیبے نزولی بھی لکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک جیسی رقموں سے ہم ضرب دیتے ہیں کیا مطلب ہے جذری پاڑے جیسے ہم آلات کیلئے کرتے تھے کہ دونوں ایک جیسی رقموں سے ہم ضرب دیتے ہیں تو اسی طرح ہم یہاں جبریک جملوں میں بھی کریں گے تو آئیے مثال نمبر چھ اشاریہ ایک پانچ جذر المربع بذری تقسیم معلوم کریں تو ہمارے پاس یہ رقم دی گئی ہے تو ہم کیا کریں ہم اس کو ایکس کی چار جمع دو ایکس کی تین جمع تین ایکس کی دو جمع دو ایکس جمع ایک ہم اس طرح کی علامت میں اس کو لکھ لیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو تقسیم کریں ہم نے کہا ہم نے جذری پہاڑے جس طرح پڑے تھے ایک جیسی رقمیں اسی طرح ہم نے الجبریک میں بھی ایک جیسی رقموں سے ضرب دینا ہے تو جس رقم سے ضرب دیں وہ یہ دونوں ایک جیسی ہوں گے ایکس کی دو اور ایکس کی دو تو ایک یہاں لکھیں گے تو یہ ایکس کی چار بن گیا تو ہمارے پاس اس کو اتارتے ہیں تو ہمارے پاس بنتا ہے دو ایکس کی تین جمع تین ایکس کی دو جمع دو ایکس جمع ایک اب ہم کیا کریں گے ہم ان دونوں کو جمع کریں گے ایک ایکس کی دو اور ایک ایکس کی دو کیا بنتے ہیں دو ایکس کی دو تو ہم نے ایک جیسی رقمیں لی تھی پھر ہم نے کیا کیا دونوں کو جمع کیا اور یہاں پہ لکھ دیا اب جس رقم سے ہم نے ضرب دینی ہے وہ یہاں پر بھی لکھیں گے اور یہاں پر بھی اب کیا ہے کونسی رقم سے ضرب دیں کہ دو ایکس کی دو تو ہے ایک ایکس کی کمی ہے تو جمع ایکس سے اگر ہم ضرب دیں گے دیکھیں تو یہ ایکس اس سے ضرب کھائے گا کیا ہوگا دو ایکس کی پاور تین جمع ایکس ضرب ایکس ایکس کی دو یہ بات یاد رکھیں کہ جس رقم سے ضرب دیں گے وہ یہاں پر بھی لکھیں گے اور آنسر میں بھی ہم لکھیں گے تو ہم نے ضرب دے دیا یہ کینسل ہو گئے تو یہ ہمارے پاس کیا آیا دو ایکس کی دو جمع دو ایکس جمع اے اب ہم کیا کرتے ہیں جس رقم سے ہم نے ضرب دی ایکس سے دی یہ اس میں جمع کر دیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا دو ایکس کی دو جمع ایکس جمع ایکس کیا ہوگا دو ایکس اب ہم کس سے ضرب دیں کہ دو ایکس کی دو آجائے آسان سا ہے کہ ایک سے ضرب دیں تو ایک سے ہم نے ضرب دے دیا تو ایک سے ضرب دیں تو دو ایکس کی دو جمع دو ایکس ایک ہے کب اے اور یوں ہمارے پاس یہ آپس میں کینسل ہو گیا ہمارے پاس جواب زیروہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس اتنا حسان ہے لیکن کرنا کیا ہوگا جس رقم سے ضرب دیں گے وہ جواب میں بھی آپ نے وہی لکھنا ہے اور اسی سے ضرب دینا ہے ایکس کی دو ضرب ایکس کی دو ایکس کی چارہ گیا پھر ہم نے دونوں کو جمع کیا ایکس کی دو جمع ایکس کی دو دو ایکس کی دو پھر ہم کس سے ضرب دے کے تین بنے تو ایکس سے ضرب دینا ہے وہی اس میں جمع بھی کرنا ہے تو جمع ایکس کر دیا اور ایکس سے ضرب دے تو دو ایکس کے تین جمع ایکس کی دو آ گیا پھر ہم نے کیا کیا ان کو پہلا والا کینسل ہو گیا ان کو لکھ دیا اب یہ والا جو ایکس جس سے ہم نے ضرب دیئے اس میں جمع کر دے یہاں لکھ دے دو ایکس کی دو جمع ایکس جمع ایکس ایکس کی دو بن گیا اور اب ہم کس سے ضرب دے ایک سے وہ ایک یہاں جمع کر کے لکھنا بھی ہوگا اور جواب میں بھی تو ایک سے ضرب دیں ایک سے ضرب دیں گے تو دو ایکس کی دو جمع دو ایکس جمع ایک آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے جذر المربع ہے پس جذر المربع پلس مائنس ہمیں لگانا پڑے گا کیونکہ ویریابل ہے ہمیں پتہ نہیں کہ یہ مضبط ہے یا منفی ہے تو اب یہ ہمارا اس کا آنسر ہے تو دیکھا آپ نے تقسیم کا قائدہ نہایت آسان ہے اسی طرح جو امادات کی کر دیتے آئیے ایک مشکل سوال کی طرف بڑھتے ہیں جب ہمارے پاس اس صورت میں دیا گیا ہے تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھ دائے کہ یہ ترتیب نزولی میں ہے یا نہیں ایکس کی دو پاور ایکس کی ایک پاور ایکس کی زیرو پاور ایکس کی مائنس وان ایکس کی مائنس دو بلکل ہمارے پاس یہ کیا ہے ترتیب نزولی میں ہے آپ ایکس کی پاور کے لحاظ سے اس کو دیکھیں آئیے اب ہم کرتے ہیں ہمیں کیا چاہیے تین ایکس اگر ہم دو دفعہ تین ایکس کو ضرب دیں نو ایکس بٹے میں بھی چاہیے چو دو وائی دیکھیں بٹھا دو وائی کیونکہ ہم نے اس کا مربع بنانا ہے تو دو وائی جاؤڑ دو وائی چار وائی بن جائے گا تو آپ ضرب دے دے دونوں کو کیا بنا نو ایکس کی دو بٹھا چار وائی کی دو دونوں کو ہم نے ضرب دیا ہمارے پاس یہ آیا تو اب ہم نے کیا کیا دونوں کو تفریق کیا یہ کینسل ہوا کیا بچ گیا ہمارے پاس مائنس تین ایکس بٹھا دو وائی مائنس سات بٹھا چار جمع دو وائی بٹھا تین ایکس جمع چار وائی کی دو بٹھا نو ایکس کی دو جی آئیے آگے بڑھتے ہیں ان دو کو جمع کریں کیا بنے گا اگر ہم جمع کرتے ہیں نہایت احتیاط سے کرنا پڑے گا دیکھو تین ایکس جمع بٹھا دو وائی جمع تین ایکس بٹھا دو وائی جمع میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ اتنا بٹھے والے میں مسئلہ بن جاتا ہے تو یہ تین ایکس جمع تین ایکس اور یہ ہو گیا چھے ایکس بٹھا دو وائی دو ایکم دو تین دو نیچے تو یہ تین ایکس بٹھا وائی آگیا تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ کسرو کی اس میں جمع کریں گے تو پھر نہایت احتیاط سے آپ کام لیں گے تین ایکس بٹھا وائی دونوں کو جمع کیا تو یہ ہمارے پاس آنسر آئے اب ہم کس سے زرب دیں نمبر وان ہمیں μائنس چاہیے تو مائنس سے دیا ہمیں تین ایکس چاہیے پہلے سے موجود ہے وائی موجود ہے تو ہم کس سے زرب دیں صرف ایک بٹھا دو سے دیکھیں مائنس ایک بٹھا دو اب اگر ہم اس کو مائنس ایک بٹھا دو سے زرب دیتے تو یہ تین ایکس بٹھا دو وائی مائنس انٹو مائنس پلس ایک اکم ایک دو دنی چار اور یہ ہمارے پاس آیا تو اب ہم علامتیں چینج کر لیتے یہ کینسل ہو گیا تو ان دو کو آپ نے ایٹ کرنا ہے دیکھیں نہایت احتیاط سے کیونکہ میں نے کہا کہ کسروں کی جمعہ اور تفریق میں اور آدات میں فرق ہے تو آپ اس کا دیکھیں جب یہ معلوم کریں گے تو کیا آئے گا ہمارے پاس چار آیا تو مائنس ایک اور یہ مائنس آٹھ بٹا چار اکم چار چار دنی آٹ تو یہ ہمارے پاس مائنس ٹو کی صورت میں آیا دیکھیں مائنس ٹو تو مائنس ٹو پلس دو وائے بٹا تین ایکس جمع چار وائے کی دو بٹا ناؤ ایکس کی دو اب آپ ایسا کریں کہ کیا کریں ہم اس کو کس سے ضرب دیں کہ یہ واپس مائنس ٹو آ جائے تو سب سے پہلے تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ یہ رقم ہم نے اسی طرح لکھ دی اب ہم نے مائنس ون ایک بٹا دو اس میں جمع کرنا ہے تو مائنس ون دیکھیں مائنس ون ور ٹو مائنس ور ٹو کتنا بنتے ہیں یہ مائنس ون مائنس ون بٹا دو اور یہ مائنس ٹو بٹا ٹو اور یہ ہمارے پاس مائنس ون آ گیا تو یہ مائنس ون ہو گیا اب ہم اس کو کس سے ضرب دیں کہ یہ مائنس ٹو بنے تو سب سے پہلے تو مائنس کی علامات پھر کیا ہے ٹو بنانے کے لیے دیکھو دو تو ہوگا دو وائ بٹا تین ایکس دیکھو تین ایکس تین ایکس سے کینسل ہوگا وائی وائی سے اور مائنس ٹو رہ جائے گا تو یہاں پر بھی ہم نے لکھنا ہے مائنس دو وائی بٹا تین ایکس جی اب ضرب دے اس کو اس سے ضرب دے تو کیا بنے گا دیکھیں تین تین سے اب ون سے ضرب دے تو کیا بنے گا اور یہ کیا بنا دو وائی بٹا تین ایکس اب اس سے ضرب دے اس کو مائنس انٹو مائنس پلس دو وائی جمع دو وائی ضرب دو وائی چار وائی کی دو بٹا یہ ہمارے پاس ناؤ ایکس کی دو آ گیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ علامتیں چھے اور یہ کینسل اور ہمارے پاس زیرو پس ہمارے پاس اس الجبرک ایکسپریشن کا جزر المربع کیا آیا جزر المربع پلس مائنس تین ایکس بٹا دو وائی مائنس ایک بٹا دو مائنس دو وائی بٹا تین ایکس یہ ہمارا جزر المربع ہے تو دیکھا سٹوڈنٹ آپ نے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ان رقموں کو ایک جیسا ہونا چاہیے پھر یہ رقم اس میں واپس جمع ہوگی مائنس ایک بٹا دو مائنس ایک بٹا دو تھوڑا کسری رقموں میں آپ کو بہت احتیاط سے رفع مل میں کرنا پڑے گا سٹوڈنٹ آگے بڑھتے ہیں مرک نمبر چھ اشاریہ چھ اور کوئیسٹن نمبر ٹو جزر المربع بذریہ تقسیم معلوم کریں کوئیسٹن ٹو کا پارٹ ٹو ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو سب سے پہلے اس طرح کی تقسیم والی علامت میں لکھ لیتے ہیں جمع سولہ ایکس کی دو مائنس آٹھ ایکس جمع چھ لکھ لیا اب ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے ہم نے ایک جیسی رقموں کو ضرب دینا ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے تین ایکس کی دو تین ایکس کی دو دونوں کو ضرب دے کیا بنتا ہے تین تیا ناؤ ایکس کی دو ایکس کی دو ایکس کی چار تو یہ ایکس کی چار ہو گیا اب ہم تفریق کر لیتے ہیں یہ کینسل ہو گیا تو ہمارے پاس کیا بچا مائنس بارہ ایکس کی دو تین جمع سولہ ایکس کی دو مائنس آٹھ ایکس جمع چار اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم ان دونوں کو جمع کر لیتے ہیں تو تین ایکس کی دو جمع تین ایکس کی دو چھ ایکس کی دو اب ہم نے ایسی رقم سے ضرب دینا ہے کہ یہ بارہ ایکس کی تین بن جائے تو سب سے پہلے تو کیا ہے مائنس کی علامت لگائیں چھے ہے تو کس سے ضرب دوں دو سے ضرب دے دیا اب ایکس کی دو موجود ہے ایک ایکس چاہیے تو اب یہاں پر بھی ہمیں لکھنا پڑے گا اب وہاں جو رقم سے ہم ضرب دیتے ہیں وہاں لکھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ لکھیں گے تو مائنس ٹو ایکس سے ضرب دیں مائنس چھے دونے بارہ ایکس کی تین مائنس انٹو مائنس پلس دو دونی چار ایکس کی دو اب علامتیں چینج کریں چینج کر دی یہ کینسل یہ کتنے بنے یہ ہمارے پاس آیا دس ایکس کی دو مائنس آٹھ ایکس جمع چار اب ہم آتے ہیں واپس اس کی طرف دیکھیں یہ والی جو رقم آفر میں ہم نے ضرب دیئے اس میں جمع کر دیں تو یہ چھے ایکس کی دو مائنس دو ایکس مائنس دو ایکس مائنس چار ایکس اب کس سے ضرب دوں یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا بنا سولہ میں سے چار گئے کتنے بچتے ہیں دس نہیں بلکہ بارہ بچتے ہیں تو اب ہم نے کس سے ضرب دینا ہے کہ یہ بارہ بنے جی جمع کی علامت دو سے جی چھے دونے بارہ ایکس کی دو پہلے سے موجود ہے تو صرف دو کی ضرورت ہے تو یہ دو یہاں پر بھی لکھ لیں گے یہاں پر بھی لکھ لیں گے دو سے ضرب دیں چھے دونے بارہ ایکس کی دو مائنس چار دونے آٹھ ایکس دو دونی چار آپ علامتیں چینج کریں اور یہ کینسل ہو گیا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس جزر المربع آ گیا وہ کیا ہے جزر المربع یہ اس کیا جو آنسر آیا ہمارے پاس وہ ہے جمع منفی تین ایکس کی دو مائنس دو ایکس جمع دو ہم یہ ہے ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ لکھنا چاہیں پراپر طریقے سے اس کو بریک اٹھ میں لکھ دیں اس طرح جزر المربع میں نو ایکس کی چار مائنس بارہ ایکس کی تین جمع سولہ ایکس کی دو مائنس آٹھ ایکس جمع چار اور یہ برابر ہے پلس مائنس اور یہ ہمارے پاس کیا آنسر آیا تین ایکس کی دو مائنس دو ایکس جمع دو یوں کہ اس کا پراپر طریقہ ہے اور یہ ہمارا آنسر ہے آئیے سٹوڈنٹ آگے بڑھتے ہیں ایک اگلا کوئیسٹن حل کرتے ہیں ہمارے پاس پانچوہ کوئیسٹن ہے ہمیں فریکشن فارم میں ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم نے کہا اس کو آپ ایک سمپل وے میں لکھیں تو یہ چار ایکس جمع چار بٹھا ایکس جمع چھے ہم نے ابھی ابھی پڑھا کہ جزر المربع بزر تقسیم میں ہم کیا کرتے ہیں ترتیبی نزولی میں سب سے پہلے لگتے ہیں تو ترتیبی نزولی دے اس کو سب سے پہلے ایکس کی دو پاور پھر ایک پاور یہ لے ایک پاور پھر پھر کیا ہے ایک پاور کے بعد صفر پاور پھر مائنس ون پاور چار بٹھا ایکس کی دو پھر مائنس ٹو کی پاور دیکھو چار ایکس اور مائنس ٹو کی پاور پھر لکھتے ہیں تو ایکس کی پاور دو دیکھویں یہاں پہ اگر ہم یہ لے نمبر لائن بڑی لقم تین دو ایک پھر صفر مائنس ون مائنس ٹو اور مائنس ٹری تو یہ ترتیب ہم نے اس میں بھی دی کہ ایکس کی دو پاور ایک پاور صفر پاور مائنس ون مائنس ٹو تو یہ ترتیبی نزولی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہم نے ترتیب سے لکھ دیا اب ہم تقصیب کے قائدے سے اس کا کیا کرتے ہیں جذر معلوم کرتے ہیں یہ لیں سب سے پہلے دیکھیں ایک جیسی رقموں کو ذرب دے ایکس ذرب ایکس ایکس کی دو بنتا ہے تو ہم نے دے دیا ذرب اور یہ ہمارے پاس کینسل تو ہمارے پاس باقی کیا بچا ہے چار ایکس جمع چھ جمع چار بٹا ایکس جمع ایک بٹا ایکس کی دو اب ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں کو جمع کرتے ہیں ایکس جمع ایکس دو ایکس اب کس سے ذرب دے کہ چار بنے جی علامت کے آئے گی جمع کی دو سے ذرب دیں تو ہمارے پاس چار ایکس آئے گا پھر یہاں بھی لکھنا ہے جمع دو اب دو سے ذرب دیں دو دونی چار ایکس جمع دو دونی چار اور علامتیں چینج کر دیں اب ہمارے پاس کیا باشا یہ کینسل یہ ہمارے پاس دو جمع چار بٹا ایکس جمع ایک بٹا ایکس کی دو اب ہم کیا کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے اس کو یہ دو جو جس سے ہم نے ذرب دیا اس میں ہم جمع کر لیتے ہیں یہ چار ہو گیا ہم کس چیز سے ذرب دیں اس کو کہ یہ خالی دو رہ جائے تو ایک بٹا ایکس سے اگر ہم ذرب دیں تو ایکس ایکس کینسل ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس کیا بچے گا صرف دو تو آئیے ذرب دیتے ہیں تو یہ دو دیکھو ایکس اور ایک کینسل ہو گئے تو جمع چار بٹا ایکس اور ایک بٹا ایکس اور ایک بٹا ایکس ایک بٹا ایکس کی دو اور یوں ہمارے پاس علامتیں چینج اور یہ کینسل زیرو آیا پس ہمارے پاس جذر کیا آیا اس کا ہم اس کو لکھ بھی سکتے ہیں اگر ہم لکھنا چاہیں اس ترطیب سے تو یہ ایکس کی دو جمع ایک بٹا ایکس کی دو جمع چار ایکس جمع ایک بٹا ایکس جمع چھے اور اس کا جذر آیا ہمارے پاس پلاس مائنس ہم لکھتے ہیں یہ کیا آیا انسر ایکس جمع دو جمع ایک بٹا ایکس اور یہ اس کا کیا ہے جذر المربع پس جذر المربع پلاس مائنس ایکس جمع دو جمع ایک بٹا ایکس ہے تو یہ پراپر طریقہ ہے ڈیر سٹوڈنٹ اسی کے ساتھ ہم اس چپٹر کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے فی الحال اللہ حافظ